موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ ام آباد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حج سورہ نمبر بائیس میں آیت نمبر چھپن سے آیت نمبر اٹھتر تک تئیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یوم اذن للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور ان کے مابین فیصلہ کرے گا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولائکا لہم عذاب مہین اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو چھٹلایا تو وہیں ہیں جن کے لئے رسواکن عذاب ہے والذین حاجروا فی سبیر اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا اور بلا شبہ اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَنْ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ حَلِيمٌ اور انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا خوب بردبار ہے ذَلِكَ وَمَنْ حَاقَبَ بِمِثْلِ مَا اُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَعْفُوغٌ غَفُورٌ بات یہی ہے اور جو شخص بدلہ لے مثل اس کے جتنی اسے تکلیف دی گئی پھر اگر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہائیت بخشنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ لَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک اللہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بلا شبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہے اور بلا شبہ اللہ بلند تر بہت بڑا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ نہائیت باریک بین بہت باخبر ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور بلا شبہ اللہ ہی بنیاز لائق حمد ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے تابع فرمان کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے بے شک اللہ لوگوں کے لیے البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے لَكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَمْ مُسْتَقِيمِ ہر امت کے لیے ہم نے طریق عبادت مقرر کیا ہے اور اس پر عمل پائرہ ہیں لہٰذا وہ اس عمر میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں یقینا آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ یحکم بینکم يوم القیامت فیما کانو فیہ تختلفون اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے مابین ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمِ وَمَا لِقْ غَالِمِينَ مِنْ نَصِير اور وہ مشرق اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرِ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَطُلُونَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا قُلْ اَفَعُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ دَالِكُمْ لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں کہہ دیجئے کیا فر میں تمہیں اس سے زیادہ بکتر کی خبر دوں وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زُّورِ وَمَثَرٌ فَاسْتَمِعُوا لَهِ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابٌ وَلَوِجْتَمَعُوا لَهِ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الظُّبَابُ شَيْءَ اللَّهِ اسْتَنْقِذُوهُ مِنْ زَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبِ اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے لہٰذا تم اسے غور سے سنو بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لئے جمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کو چھین لے تو وہ اسے اسے چھوڑا نہیں سکتے طالب و مطلوب یعنی عابد و معبود دونوں کمزور ہیں مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے بے شک اللہ بہت طاقت والا نہایت غالب ہے اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رسان چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی یقین ان اللہ بہت سننے والا حوب دیکھنے والا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمُ مَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورِ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا رُقَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَرُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي وَوَا اَجْتَوَاكُمْ وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينَ مِنْ حَرَجْ مِلَّتَ عَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمِ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاقِمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَعَتَصْمُ بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور تم اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے دین کے لئے چل لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لئے کوئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابراہیم کے دین کی اتباع کرو اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہی دینے والا ہو اور تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو وہی تمہارا کارساز ہے پس وہ اچھا کارساز اور اچھا مددگار ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 56 سے آخری آیت آیت نمبر 78 تک 23 آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب آئیے خلاصہ کچھ یوں ہو جائے اللہ ہی کے لئے ملک ہے اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو روزی روٹی دیتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے بخشش ہے اور جو لوگ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے روزی روٹی کا اچھا انتظام کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کرتا ہے کون ہے یہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا زمین کس طریقے سے لہ لہاتی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کشتی کی طرف کشتی کس طریقے سے چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا آپ نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کون ہے اس کو تھامے ہوئے وہ زمین پر نہیں گر رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مارتا ہے انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں ان کافروں کے لئے آگ کا وعدہ ہے اور کتنی بری جگہ ہے یہ پھر اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا گیا یا ایوہ ناس اے لوگ وہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو غیر اللہ اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پوجھ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اگر مکھی بیٹھ جائے تو کیا اس کو وہ بھگا سکتے کیا وہ پہلے مکھی پیدا کر سکتے جی نہیں مکھی اگر کسی کھانے پر بیٹھ جائے تو کیا اس کو بھگا سکتے جی نہیں تو مانگنے والے اور جس سے مانگا جا رہا ہے عابد و معبود دونوں کمزور ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ قدر کرنے کے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لئے چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لئے چن لیتا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا لوگوں رکوع کرو سجدے کرو نیکی کے کام کرو شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ تو نیکی کے کام کریں گے تب کامیابی ملے گی پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرو پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھے کام کرو اور جمع رہو اس دین میں کوئی سختی نہیں ہے اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے دین اسلام آسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہوا ہے یہ دین سب لوگوں کے لئے ہے اسلام سب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے قرآن سب کے لئے ہر زمانے کے لئے ہر دور کے لئے آسان ہے پھر اس کے بعد کہا جارہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو وَيَ اللَّهَ جُو بہترین کارساز ہے وہی مددگار ہے تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 56 و 57 بغور کیجئے الملک و یوم اذل للہ کل قیامت کے دن ملک جو ہے بادشاہی جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لئے يحکم بینہم اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لئے جنت ہے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لئے دردناک عذاب ہے وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے مالک یوم الدین ہم اور آپ سورہ فاتحہ ہر نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں غور کیجئے مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے ہر ایک کو وہاں پورا پورا بدلہ ملے گا وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا دنیا میں کون سے ایسی عدالت ہے جہاں پورا پورا انصاف مل جائے یہاں اگر انصاف نہیں ملا تو کل قیامت کے دن پورا پورا انصاف ملے گا وہ صرف اور صرف اللہ کی عدالت ہے اس لئے کمزوروں کو گھبرانا نہیں چاہیے اور ظالموں کو اترانا نہیں چاہیے جی عدالت کے ذریعے کسی کا حق دبا لینے سے حق نہیں ہو جاتا بلکہ کل قیامت کے دن پتا چلے گا کس کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے گا جو جیسا کرے گا وہاں وہ ایسا بھرے گا اس لئے یہاں تیاری کر لیجئے تاکہ وہاں فائدہ ہو جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا جو برا کرے گا اس کا برا ہوگا اب آئیے غور کریں سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ انہ الذین یستقبرون ان عبادتی سید خلون جہنم داخرین وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں انقریب وہ لوگ جہنم میں زلیل ہو کے داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا تو بات شاہد کل قیامت کے دن اللہ ہی کی ہوگی اور وہاں صرف اور صرف مومن کا فائدہ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا دنیا جو ہے وہ مومنوں کے لئے جیل ہے اور کافروں کے لئے کھیل ہے جنت ہے اس لئے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر تیرپن حدیث نمبر 2956 الدنیا سجر المومن و جنت القافر دنیا مومنوں کے لئے جیل ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے اس لئے چند دن کی زندگی ہے ختم ہو جانا پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسے سال نبی سال سو سال اور جہاں ہمیشہ رہنا تو وہاں کی تیاری کرنی ہے تو تیاری میں کیا ہے ایمان اور عمل صالح ہم اور آپ جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پاسپورٹ بنواتے ہیں ویزا لگاتے ہیں اسی طریقے سے جب اللہ کے یہاں پہنچنا تو پاسپورٹ ہمارا صحیح ہونا چاہیے وہ کیا ہے ایمان والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ویزا ہمارا صحیح ہونا چاہیے وہ کیا ہے نیک عمل اچھا عمل کیجئے گا تو اچھا فائدہ ہوگا تو وہاں کے لئے تیاری کیجئے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں بڑے اقل مند لوگ ہیں ایک حدیث کے اندر آیا سننڈ بن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 4269 پوچھا گیا اقل مند کون ہے اکثرہم للموت ذکرا و احسنہم لما بعدہ استعدادا اولائک الاقیاس وہ اقل مند ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں ایک نیک دن مر جانا ہے جو بھی آیا ہے مرنے کے لئے آیا ہے کوئی یہاں رہنے کے لئے نہیں آیا دنیا میں دوسری اور چیزوں میں اختلاف تو ہے یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ ہے کی نہیں لیکن موت کے بارے میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہر ایک کو مرنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے اس لئے ظالموں کو ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن بادشہد اکیلے اللہ ہی کی ہوگی اور اللہ فیصلہ کرے گا اور سب کو پورا پورا حق دے گا آیت نمبر 58 سے 60 کے درمیان غور کیجئے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لئے بڑا عجر ہے رزق کریم ہے بہترین رزق ہے اور بڑا عجر ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین روزی دے گا پھر اسی طریقے سے آگے یہ بھی ہے اور بے شک اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے اور ان کو اس مقام پر ضرور داخل کرے گا جس میں وہ رہنا پسند کریں گے یعنی جنت ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا بڑا فائدہ ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کا بڑا فائدہ ہے اس کے بعد غور کیجئے آیت نمبر 60 اور 62 میں اللہ ہی دنیا کا خالق ہے وہی متصرف ہے ہر چیز میں تصرف وہی کرتا ہے معاملے کو وہی چلا رہا ہے اور اللہ ہی حق ہے اللہ تعالیٰ دن کو رات میں رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو اسے یہ پتا چلا رات پہلے ہے دن بعد میں ہے تو یہ داخل کرنا نکالنا اللہ ہی کر رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے بعد دن آیا رات کے بعد رات آئی نہیں پھر اسی طرح دن لمبا بھی ہوتا ہے دن چھوٹا بھی ہوتا ہے رات لمبی بھی ہوتی ہے رات چھوٹی بھی ہوتی ہے کون ایسا کر رہا ہے موسم کی بھی تبدیلی ہے گرمی کا موسم ہے ٹھنڈی کا موسم ہے اکیلے اللہ کر رہا ہے کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں جو یہ کر سکے اس لئے اللہ ہی حق ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّمَا يَدُونَ مِن دُونِهِ ہُوَ الْبَاطِلِ اللہ ہی وہ حق ہے اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کر رہے وہ باطل ہے اور اللہ تعالی بڑا ہے بلند ترین ہے سب سے بڑا ہے وہ اور اللہ تعالی جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے تمام اختیارات اکیلے اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں اور تو ہر چیز پر قادر ہے تو اکیلے تنہ تنہ اللہ تعالی ہی ہر چیز پر قادر ہے آسمان و زمین میں نظام صرف اسی کا چلتا ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالی ہی کے لئے ہیں وہ بہت بلند ہے بہت بڑا ہے اور بہت عزت والا ہے علاج اس کے اندر آئے اللہ تعالی داخل کرتا ہے علاج کا معنی ہوا داخل کرنا ملا دینا اس کے اندر ڈال دینا اللہ تعالی رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کرتا ہے ڈالتا ہے اس کے بعد لاتا ہے تو کیا تعبیر بیان کی گئی ہے یعنی اس کے بعد یہ ہوا کہ ایسا نہیں رات کے بعد رات ہو جائے پھر دن کے بعد دن ہو جائے جی نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ پورا کام کر رہا ہے اور اکیلے کر رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی اور نشانیوں کا تذکرہ کیا جیسے آیت نمبر تیسر سے چھاسٹ کے درمیان غور کیجئے کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا پیارا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اچھا کیا آپ نے نہیں دیکھا دیکھیں انداز بہت پیارا ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور زمین لا لہا اٹھتی ہے بارش نازل کرنے والا کون ہے بارش اتارنے والا کون ہے اللہ تو اللہ کی نشانی یہ ہے کہ زمین لا لہانے لگتی ہے تو آدمی کو چاہیے کھیتی پر غور کریں اللہ نے ہر طرح نشانی اپنی رکھی ہے کسانوں کے لیے بھی نشانی انسانوں کے لیے بھی نشانی ہر ایک کے لیے نشانی آدمی کو چاہیے غور کریں آسمانوں میں نشانی زمین میں نشانی کھیتی میں نشانی فی کل شین لہو آیتن تدلو علا انہو واحدن ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے جو دلالت کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تنہے تنہا ہے زمین کی تمام چیز اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی تابع کر دیئے یہ زمین کو اللہ نے تابع کر دیا زمین ہمارے تابع ہے ہم زمین کو جوتتے ہیں زمین پہ ہم کام کر رہے ہیں بلڈنگ بنا رہے ہیں استعمال میں لارہے ہیں کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے پھر آگے کہا اور کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے چل رہی ہے پانی میں اللہ نے تابع کر دیا ہے کشتیوں کو بھی انسان چلا رہا ہے اور اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے یہ نشانیہ ہے آدمی کو چاہیے کہ غور کریں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے وَيُمْسَكُسْسَمَاً تَقَالَ الْعَرْضِ اِلَّا بِعِذْنِ اور اللہ ہی آسمان کو تھامے ہوئے ورنہ وہ زمین پہ گر جاتا کون تھامے ہوئے اللہ تعالیٰ غور کرے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفِ الرَّحِيمِ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے لوگوں پر رحم کرنے والا ہے مہربان ہے اپنے بندوں کے لئے تمام چیزیں مہیا کرنے والا ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہے اکیلے وہی کرتا ہے اس لئے عبادت کا بھی حق دار وہی ہے یہ پشانی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے کسی اور کے سامنے یہ پشانی جھک نہیں سکتی اوپر والے کے سامنے ہی یہ پشانی جھکنی چاہیے کسی اور کے سامنے نہیں یہ سب غور کرنی کی چیز ہے پھر آگے کہا اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ باریک بھی نے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے آگے غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جب پیدا کیا تو لوگوں سے کہا کہ وہ غور کریں دیکھیں اگر لوگ نہیں مانیں گے غور نہیں کریں گے تو ان کا ہی نقصان ہے نقصان کیا آگ ہے اللہ نے کافروں کے لئے آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اب آئیے اللہ نے کچھ اور مثالیں دی لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں آیت نمبر 71 اور 72 بہتر بہتر کیجئے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ اللہ نے ان کو پاور دے رکھا کوئی دلیل نہیں ہے آیت نمبر 73 سے 74 بہتر بہتر کیجئے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھ رہے ہیں وہ بھی حقیر ہے جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے یہاں مومنوں سے صرف خطاب نہیں کافروں سے خطاب نہیں لوگوں تو لوگوں میں سب لوگ شامل ہیں دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھ رہے ہیں سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھے انہیں غور کرنا چاہیے بھلا غور تو کرو دیکھو ایک مثال دی جا رہی ہے غور سے سننا مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو کیا اس کو لا سکتے جی نہیں تو جب مکھی کو وہ بھگا نہیں سکتے تو ہماری تکلیف کیسے دور کر پائیں گے عابد و معبود دونوں کمزور ہے جو مانگ رہا وہ بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ما قدر اللہ حق کا قدری پھر فوراں آیا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے ہنہیں دینے والا اللہ لینے والا اللہ بگڑی بنانے والا اللہ مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ فریاد سننے والا اللہ مسیبر سے نکالنے والا اللہ تھامنے والا اللہ دینے والا اللہ داتا اللہ خزانے کا مالک جو ہے وہ اللہ ہر چیز اللہ کے پاس ہے اکیل اللہ کرتا ہے لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانا اللہ طاقت ورہ اللہ غالب ہے اس کے بعد یہ ہے اللہ ہی ہے جو رسولوں میں سے کسی کو چنتا ہے جیسا کہ جبریل آمین کو فرشتوں کا سردار بنا دیا اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا سردار بنایا اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو لوگوں رکوع کرو سجدے کرو نیکی کے کام کرو شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ تو آیت نمبر 77 اور 78 بغور کیجئے یہ عبادت اور جہاد کا حکم ہے اللہ کی عبادت کرو پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے دین بہت آسان ہے دین میں کسی طریقے کوئی سختی نہیں اللہ تعالی نے بڑی آسانی رکھی ہے تو دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے ہر زمانے کے اعتبار سے ہے ہر دور کے اعتبار سے ہے ہر ایک کے لیے اسلام ہر ایک کے لیے قرآن ہر ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے دین ہر ایک کے لیے آسانی کے ساتھ ہر زمانے کے اعتبار سے لوگ عمل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں پھر اس کے بعد کہا تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر گواہی دیں گے اور تم لوگ بھی لوگوں پر گواہی دو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اہمیت اور امت محمدیہ کی بھی اہمیت کہ پچھلی قومیں جو گزر گئی ہے یہ مسلمان لوگ گواہی دیں گے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے اس لئے گواہی دیں گے قرآن سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ سچا ہے اللہ کی بات سچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے سب لوگوں سے کہا جاتا ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو وہی اللہ جو بہترین مددگار ہے اور کارساز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نوہ کو کتاب سنت پر قائم رکھے خاتمہ ہمارا ایمان بکری آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ